حسن خاتمہ حسن خاتمہ کہ حسن خاتمہ جو ہے وہ صرف حسن عمل پر نہیں ہے بلکہ حسن نیت بھی شرق ہے حسن نیت حسن عمل یہ دونوں چیزیں ہوں حسن خاتمہ تو پھر حسن خاتمہ دومیت کی جازتی ہے ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو اب اس کے اچھے حمل کی وجہ سے اس کا خاتمہ جو ہے اس کا خاتمہ بھی اچھا ہو جائے دیکھو بڑی بات دہان دے سننا بھئی بڑے بڑے کارنا میں لوگ انجام دیتے ہیں بڑے بڑے کارنا میں انجام دیتے ہیں لوگ دنیا میں زندگی کے دنیا کے تمام شعبوں میں حکومت میں تجارت میں زراعت میں دعوت اور تبلیغ میں جتنے بھی شعبے ہیں لوگ اس میں بڑے بڑے کارنا میں انجام دیتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلا کام فلا کیا مدد کیا ہے ہم نے فلا کام میں یہ کارنا میں انجام دیا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ حسن خاتمہ حسن نیت پر ہوگا محض حسن عمل پر نہیں ہوگا اس پر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں صحابہ اکرام کا مقافلہ تھا مشرقین کے ساتھ ایک طرف صحابہ کی فوج ایک طرف مشرقین صحابہ فرماتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان میں ایک آدمی اور وہ اتنا زبردست حملہ کرتا تھا مشرقین پر کہ ایک ہی عملے میں اس نے ساتھ آٹھ مشرقین کو خلق کر دیا صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے یہ آدمی کون ہے چنانچہ اس آدمی کے وجہ سے قزمان اس کا نام تھا قزمان کے وجہ سے صحابہ کو فتح ہو گئی اور مشرقین کو شکست ہو گئی صحابہ حیران تھے پھر یہ جنگ کا میلان صاف ہو گیا مشرقین چلے گئے بھاگ گئے فتح صحابہ کو ہو گئی تو یہ قزمان کی طرف زخم بہت آ گئے تھے تو ایک طرف پڑے ہوئے تھے میدان میں سارے صحابہ جمع ہو گئے اور کہیں قزمان تمہارے لئے بڑی خوشخبری ہے آج تم نے کمال کر دیئے تمہاری وجہ سے ہمیں فتح ہو گئی قزمان نے کہا مجھے کہیں گے خوشخبری سنا رہے ہو تم میری قوم کے لوگ ہو تم میری قوم کے لوگ ہو میں نے منی قوم کا ساتھ دیا ہے خوشخبری تو اس کو سنا رہے ہو اس نے اللہ کے لئے کیا ہو حلیقہ صحابہ کی مدد کی ہے صحابہ کی مدد اسلام کی مدد لیکن قزمان نے صاف کہہ دیا کہ میں نے تو تم میری قوم کے لوگ ہو اس لیے میں تمہاری مدد کی ہے پھر حوایت میں ہے کہ قزمان کے زخموں کے تکلیف زیادہ پڑھی تو قزمان نے ان زخموں کے تکلیف کو پرداشت نہ کرنے کی وجہ سے ایک تیر نکالا اپنے ترکش میں سے اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا خودکشی کی یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کام بڑے بڑے ہو رہے ہیں لیکن اپنے نیتوں کو ہر وقت حاضر رکھو آپ سمتے تھے تسجیہ نیت کا مطلب ہے احسار نیت کہ نیت کو حاضر رکھو ہم کیوں کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کہاں ہم کیوں کر رہے ہیں اس لیے میرے دوستو عزیز ہو ان تمام چیزوں کے عققت اندرتارنے کے لیے اس کے لیے نقل حق نہیں ہے ہم کیوں کر رہے ہیں